آپ میں یہ خبر دیکھ رہا تھا یہ ادھر ہمارے پنجاب کی عزلہ میں میں دیکھ رہا تھا کہ ہزاروں کے حساب سے کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں کتوں کے کاٹنے کے ایک عجیب و غریب میں نے پہلے کہا یار یہ کیا ہے سٹوری میں جاتا ہے کون سے کتے اچھا یہ ظاہرہ آوارہ پاگل کتے جو سٹری ڈاگز جیسے کہتے ہیں آپ یہاں پہ کوئی پبلک سروس ڈلیوری نہیں ہے اب مجھے یاد ہے کہ ہم بچون میں تھے برے حالوں میں بھی جب بھی ملک جو بھی جو سنا ہے ادھر فیصلہ بھائی ڈویجن میں تیس ہزار کتا تیس ہزار کے قریب جو ہیں وہ وہ کٹے یہ ایک معمولی سی باتیں ہیں چوئی صاحب یہ تیس ہزار یاد خیر میں کہ اتھے تو اور بھی بڑے کتے لگے پھر دیلے آو یار پتہ نہیں لگے پھر دیلے لیکن وہ کٹنے والے اور ہوتے ہیں اچھا میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ چوئی صاحب وہ 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 یعنی اس لیے یہ نہیں ہے کیونکہ آپ کو کوئی نہیں ہے کہ بھئی یہ انسانوں کی عبادی ہے یا آپ نے کوئی کام کرنا ہے یا پہ آپ نے لوگوں کو ایک تحفظ دینا ہے اس کی کوئی پرواہ ہے بھائی جان آپ مجھے بتائیں مجھے ایک element بتا دے کہ بھائی چوئی صاحب اللہ کے فضل سے میں آ جائے ہوں سعید قاضی باقائمی ہوچو باز فلان جگہ میں گیا جدر عام آدمی کا غریب کا محتاج کا یتیم کا بیوہ کا مسافر کا جو بھی کہہ لے آپ دو پانچ دس کیٹیگریز ہیں ان کا یہ نہیں ان کا علاج بہترین ہو رہا تھا کہاں پہ نہیں مجھے میں خوش ہی ہوگی اگر کسی دن یہ دس دس ہزار پے کا ٹیکہ لگتا ہے چوئی صاحب اگر اس طرح سے آپ کو آپ کو ایک بیٹ ڈاگ کاٹ چاہے مجھے نہیں پتا اور یہ یہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہاں پہ